انسانیت کے نام موسیقی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عظمت رسول کے عنوان پر سلسلہ کلام جاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ عظیم اور تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ افضل ہیں آپ کی افضلیت پر آپ کی عظمت پر میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب و صفت القیامہ کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح وعن المغیرت ابن شعبت رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صل حتى انت فقط قدماه فقد قیل اتکلف هذا وقد غفر اللہ لکا ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال افلا اكون عبدا شکورا رواہ مسلم فی کتاب صفت القیامہ مسلم شریف کتاب صفت القیامہ میں یہ حدیث موجود ہے اور اس روایت کے راوی حضرت مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اتنی دیر قیام میں رہتے کہ آپ کے دونوں قدموں میں ورم آ جاتا تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ تعالی عنہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں ماف کر دی ہیں اس کے باوجود آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اس حدیث پاک سے تین باتیں معلوم ہوئیں پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے میں اتنا لطف آتا تھا کہ آپ اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جائے کرتا تھا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دی ہیں یہی بات سورہ فتح کے اندر اللہ تعالی نے اس طرح ارشاد فرمائی اللہ تعالی نے آپ کو فتح عظیم سے نواز آئے اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطائوں کو معاف کر دے اور اپنی نعمت کو آپ کے اوپر مکمل کر دے اور آپ کو سرات مستقیم کے اوپر جمع دے آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں تو آپ نے یہی فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ اللہ تعالی کے بڑے ہی شکر گزار بندے تھے اور سارے کے سارے انبیاء اکرام اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے اور شکر یہ بہت بڑی عبادت ہے جو اللہ تعالی کو بے حد پسند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ایک حدیث اور پیشے نظر رکھیں جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الفضائل کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح رواہ مسلم فی کتاب الفضائل حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو اسے کتاب الفضائل کے اندر لائے ہیں روای حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا یعنی اللہ تعالی قیامت کے دن میدان حشر کے اندر تمام انسانوں کا مجھے سردار بنائے گا یہ نبی کی فضیلت اور نبی کی عظمت کی ایک دلیل ہمیں دستیاب ہوئی ہمیں ملی جو اس حدیث میں ہے پھر آپ نے یہ فرمایا وَأَوَّلُ مَيَنْ شَكْوَنْهُ الْقَبْرِ سُورْ فُونکے جانے کے بعد جب تمام انسان مر جائیں گے اور جب دوبارہ اٹھائے جانے کے لیے سُورْ فُونکا جائے گا تو اپنی قبر سے سب سے پہلے کون نکلے گا آپ نے فرمایا وَأَوَّلُ مَيَنْ شَكْوَنْهُ الْقَبْرِ سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا اور میدانِ حشر میں میں آؤں گا یہ آپ کی دوسری فضیلت جو اس حدیث پاک میں ہے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وَأَوَّلُ شَكْوَنْهُ الْقَبْرِ میدانِ حشر کے اندر گنہگاروں کی سفارش کے لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی مجھے اذن دے گا کہ سب سے پہلے آپ سفارش کریں اس کے بعد چوتھی صفت اور چوتھی خصوصیت چوتھی فضیلت جس سے آپ کی عظمت کا اندادہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی ناظرین اکرام وہ کس طریقے کی سفارش ہوگی وہ شفاعت کس طریقے کی ہوگی آپ کس طریقے کی سفارش فرمائیں گے اور کن لوگوں کی فرمائیں گے اور کس چیز کے ذریعے فرمائیں گے آئیے ایک حدیث پاک نگاہوں کے سامنے رکھ لیں تاکہ یہ ساری باتیں واضح ہو جائیں حدیث اس طرح رواہ مسلم فی کتاب الایمان حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کوئی سے کتاب الایمان کا اندلہ ہے راوی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے انبیاء اکرام دنیا میں آئے ہر ایک نبی سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرما دیا کہ تم بہت ساری دعائیں کرو گے میں ان دعائوں کو قبول کروں گا اور تم کچھ دعائیں کرو گے جن کو میں قبول نہیں کروں گا لیکن ایک دعا کے بارے میں میں گارنٹی دیتا ہوں یا زمانت دیتا ہوں کہ ضرور قبول کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اکرام سے کہہ دیا تھا ہر ایک نبی نے دنیا ہی میں وہ دعا ماغ لی اور وعدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام انبیاء اکرام کی وہ جو گارنٹی دعا تھی اللہ کی طرف سے وہ اللہ نے قبول فرما لی لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں صرف نہیں کی ہے میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو دنیا میں استعمال نہیں فرمایا اور اس دعا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دعا ضرور قبول کی جائے گی وہ دعا گارنٹی دے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس دعا کو اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے استعمال کروں گا اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے اب سارے امتی خوش ہو گئے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تو گارنٹی دے اللہ کی طرف سے تو سارے امتی بخش دیے جائیں گے اس کا جواب دیا گیا نہیں سارے امتی نہیں بخش جائیں گے اس سفارش کے دائرے میں سارے لوگ نہیں آئیں گے کون لوگ آئیں گے میری سفارش کے دائرے میں وہی لوگ آئیں گے میری یہ سفارش ان لوگوں کو پہنچے گی جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا گویا موحدین بنہگار وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے دائرے میں آ کر کے بخش جائیں گے جن لوگوں نے دنیا میں شرک کیا ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش کے دائرے میں نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ مشرق کو کبھی ماف نہیں کرے گا نہ نبی کو اجازت ہوگی کہ ان کی سفارش کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت یہ بھی جس سے آپ کی عظمت کا اندازہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ اپنی قبر سے اٹھیں گے سب سے پہلے آپ کو سفارش کا اذن ملے گا سب سے پہلے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی اور آپ موحدین گنہگار کے تعلق سے سفارش کریں گے اور سب بخش دیا جائیں گے اور قیامت کے دن آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے مسلم شریف کتاب الفضائل کی اس روایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی فضیلتوں کا پتا چلا جس سے آپ کی عظمت کا اندازہ ہوا آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے حدیث اس طرح وَانْسَعْدِ بْنِ حِشَامٍ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے راوی حضرت سعید بن حشام ہے حضرت سعید بن حشام کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے اخبرینی ام المومنین مجھے اس بات کی خبر دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا جان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کی شکل میں تھے یعنی ایک قرآن جو مابینہ دفتہ انہیں اور ایک قرآن وہ جو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا یعنی آپ کے اخلاق مکمل قرآن تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت اور آپ کی عظمت پر ایک بہت بڑی دلیل جو اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہر اعتبار سے افضل تھے وہیں آپ کے کچھ اوصاف بخاری شریف کی ایک روایت کے اندر موجود ہیں جنہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الجہاد والسیر کے اندر نقل کیا ہے روایت اس طرح ناظرین اکرام یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عظمت رسول کے عنوان پر سلسلہ کلام جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری فضیلتیں جن سے آپ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے ان میں سے کچھ کا تذکرہ سورہ احضاب کی اس آیت کریمہ میں کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ آپ نبی ہیں نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہم نے منتخب کیا ہے سیلیکٹ کیا ہے کہ آپ ہمارا پیغام میرے بندوں تک پہنچائیں ہمارا پیغام ہمارے بندوں تک پہنچائیں اس کے بعد فرمایا گیا کہ آپ رسول ہیں یعنی آپ کو کتاب بھی دی گئی ایک پورا نظام حیات دے کر کہ آپ کو بھیجا گیا ہے تو نبی کے ساتھ آپ رسول بھی ہیں اور آپ شاہد بھی ہیں شاہد کا مطلب لغت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کہ شاہد اس کو کہتے ہیں کہ جو علم اس کے پاس ہو اس کی وضاحت کر دے تو اللہ نے آپ کی ایک صفت جو شاہد بتائی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں آپ کے اوپر نازل فرمائیں آپ نے بلا کم و کاس انڈیمنش اپنے امت تک پہنچا دیا ہے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے یہ اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے سور مائدہ کے اندر آپ کو متنبہ کر دیا تھا آپ کو یہ حکم دیا تھا اے رسول جو چیزیں آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوئی ہیں انہیں آپ بیان فرما دیں لوگوں تک پہنچا دیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق رسالت کو آدھا نہیں کیا ظاہر ہے کہ اس حکم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کوئی ایسا پیغام نہیں تھا جس کے بارے میں آپ نے کوئی بھی دقیقہ فرو گزاش کیا ہو امت تک پہنچانے کے لئے آپ نے بلا کم و کاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جانے والا پیغام اپنی امت تک اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا اس وجہ سے آپ شاہد ہیں وَمُوَشِّرًا وَنَذِيرًا آپ اچھے لوگوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے وَنَذِيرًا اور برے لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والے وَدَائِنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور آپ اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ناظرین اکرام یہاں ایک نکتہ پیش نظر رکھا جائے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے یعنی اگر بلائیا جائے تو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیا جائے اور آج بھی لوگوں کو چاہیے کہ وہ کسی شخصیت کی طرف لوگوں کو نہ بلا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں اور آخری صفت جو یہاں بیان کی گئی وہ سراجم منیرہ کی ہے کہ آپ سراجم منیرہ ہیں سراجم منیرہ سورج کو کہتے ہیں اور سراجم منیرہ کہہ کر کے سورج سے تشبیح دے کر کے اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے سورج نکلا ہوا ہو تو ستارے دکھائی نہیں دیتے اور سورج نکلا ہوا ہو تو کوئی آدمی چراغ لے کر کے کوئی چیز نہیں ڈھونڈتا اگر آفتابِ عالمطاب کے روشن ہونے کے باوجود کوئی آدمی چراغ لے کر کے کوئی چیز تلاش کرے تو یہ اس کی ہماقت بھی ہوگی اور آفتابِ عالمطاب کی توہین بھی ہوگی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ سے پہلے تمام انبیاء اکرام کی تعلیمات منسوق کر دی گئیں اب صرف قرآن جو آپ پر نازل کیا گیا اور آپ کی حدیث ہی قانون کا درجہ رکھیں گی اب کوئی شخص اگر آپ کی حدیث کی موجودگی میں کسی اور کی بات کو لاتا ہے تو جس طریقے سے آفتابِ عالمطاب کے روشن ہونے کے بعد کوئی شخص چراغ جلا کر کے کوئی چیز ہونڈے تو یہ اس کی ہماقت ہوگی اور ساتھ ساتھ توہینِ آفتاب بھی ہوگی ایسے ہی حدیث پاک کی موجودگی میں اگر کوئی شخص حدیث کو چھوڑ کر کے قرآن کو چھوڑ کر کے کسی اور شخص کے اقوال اور افعال کے اوپر عمل کرتا ہے تو در حقیقت ہماقت بھی ہوگی جہالت بھی ہوگی اور توہینِ رسالت بھی ہوگی اسی وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حدیث کی موجودگی میں کسی اور چیز کی طرف متوجہ نہ ہوں کسی اور کی طرف نگاہ نہ کریں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انتہائی نمائع اور عبری ہوئی صفت تھی جو اس آیتِ کریمہ کے اندر بیان ہوئی جو سورہِ احضاب کی ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سلسلے میں ایک چیز اور جان لیں وہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسمت سے متصف ہیں آپ بھی معصوم ہیں سوال یہ ہے کہ فرشتے بھی تو معصوم ہیں تو فرشتوں کی معصومیت اور آپ کی معصومیت میں کیا فرق ہے فرشتے بھی گناہ نہیں کرتے اور رسول بھی گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے تو جس طریقے سے فرشتے معصوم ہیں ایسے ہی انبیاء اکرام معصوم تھے اور آپ بھی معصوم ہیں تو فرشتوں کی معصومیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کے درمیان کیا فرق ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ہی نہیں رکھا ہے گناہ کرنے کا دائیا ہی نہیں رکھا ہے اس وجہ سے وہ گناہ نہیں کرتے لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں بشر ہیں آپ کے اندر وہ تمام بشری تقادے موجود ہیں اور آپ تمام بشری صفات سے متصف ہیں آپ کے اندر گناہوں کے ارتکاب کا دائیا اور گناہوں کے ارتکاب کا جذبہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا اس سے یہ پتا چلا کہ انبیاء اکرام کی جو معصومیت ہوتی ہے اور خود ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معصومیت ہے وہ فرشتوں کی معصومیت سے بڑھ کر کے فرشتوں کے اندر تو گناہ کرنے کا جذبہ ہی نہیں رکھا گیا ہے ان کے اندر گناہ کا دائیا ہی نہیں ہے لیکن چونکہ نبی بشر ہیں اور آپ کے اندر وہ تمام بشری صفات اور تمام بشری تقادے موجود ہیں اس کے باوجود گناہ کا ارتکاب نہ کرنا یہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے اور آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بیان فرمایا میرے رسول کو تم لوگ اس طرح نہ پکارو جیسے آپ اس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو یعنی میرے رسول کی جناب میں جب پہنچو تو عدب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھو کہیں تمہاری کسی حرکت سے تمہاری کسی عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بے عدبی نہ جھل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہو تو عدب کا پاسو لحاظ تمہارے لئے انتہائی ضروری ہے اور جب پکارو تو یا محمد کہہ کر کے نہ پکارو یا ایہاں نبی کہہ کر کے پکارو اے رسول کہہ کر کے پکارو یا رسول اللہ کہہ کر کے پکارو نام لے کر کے مت پکارو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر کے پکارتے ہو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عدب کی طرف آپ کے تہیں اس عدب کو ملہوز رکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی فضیلت ایک حدیث سے ظاہر ہوتی ہے جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب السیام کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح وان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج آمل فتح الى مکہ في رمضان فصاما حتی بلغ قرآن غمیم فصاما الناس ثم دعا بقدہم مائن فرفعہ حتی نظر الناس الیه ثم شریبا فقیل لہو بعد ذالک ان بعض الناس قد صام فقال اولائک العساتو اولائک العساتو رواہ مسلم فی کتاب السیام حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کوئی سے کتاب السیام کے اندر لائے ہیں رابی حضرت جابر میں عبداللہ ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو لے کر کے فتح مکہ کے لئے روانہ ہوئے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خراجا الہ مکہ تا فی رمضانہ رمضان کے اندر مکہ کی طرف صحابے کرام کے ساتھ روانہ ہوئے اور آپ بھی روزے سے ہیں صحابے کرام بھی روزے سے ہیں اور جب ایک مقام مقام قراؤل غمیم میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ لانے کے لئے کہا اور جب پانی کا وہ پیالہ آپ کے پاس لائے گیا تو آپ نے پانی کے اس پیالے کو اٹھا لیا تاکہ دوسرے لوگ اس پیالے کو دیکھ لیں کہ اس پیالے کے اندر پانی ہے اور آپ نے سب کے سامنے وہ پانی نوش فرما لیا تمام لوگوں نے یہ دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا ہے جتنے لوگوں کی نظر پڑی سارے لوگوں نے بھی روزے توڑ دئے لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ سارے لوگوں نے آپ کو روزہ توڑتے دیکھ کر کے روزہ توڑ دیا ہے لیکن اب بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھے ہوئے ہیں انہوں نے روزہ شکست نہیں کیا روزہ نہیں توڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولائک العصات اولائک العصات ایسے لوگ نافرمان ہیں ناظرین اکرام غور فرمائیے رمضان کا مہینہ ہے آپ روزے سے ہیں صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ روزے سے ہیں اگر آپ نے روزہ توڑ دیا صحابے کرام کی اکثریت نے روزہ توڑ دیا اگر کچھ لوگوں نے روزہ نہیں توڑا تو اس میں کیا گناہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ گنے گار ہیں یہ لوگ آسی ہیں پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کام کریں اور کوئی حکم دیں کسی چیز کا حکم دیں کسی چیز سے روکیں اگر آدمی آپ کے حکم کی طرف توجہ نہ دے تو درحقیقت اسے آسی کہا جائے گا اسے نافرمان کہا جائے گا اس حدیث پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی عظمت کا پتہ چلا ناظرین اکرام عظمت رسول کے موضوع پر یہ تفصیلا گفتگو تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی بات یہی پر ختم ہوتی ہے موضوع یہیں پر تمام ہوتا ہے اگلے اپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی